اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولمہ بلغ اشدہ آتیناہ حکما و علما وکذالک نجز المفسینین صدق اللہ العظیم آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالی سوری یوسف کی آیت نمبر 22 کو گرامیٹی کے لیے انیلائز کریں گے آیت آپ سکرین پر لکھی دیکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس آیت کے دو حصے کریں گے اور حصہ کرنے کے لیے جو ہم نے کرائیٹیریا مقرر کیا ہوا ہے وہ ہے وقف کی علامت تو وقف کی علامت تک ایک حصہ ہو جائے گا اور آیت کے اختتام تک دوسرا حصہ ہو جائے گا تو جو پہلا حصہ ہے ولمہ بلغ اشدہ آتیناہ حکما و علما اس کے الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے طور پر پہلے اس میں واو حرف ہے اور استنافیہ ہم اسے قرار دیں گے لمہ یہ ہینیا ہے اور ظرف ہے جب معنی میں استعمال ہوتا ہے کب جب یہ ماضی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور اگر یہ مزارے کے ساتھ استعمال ہو تو اس وقت یہ حرف ہوتا ہے اور فیل مزارے کو مجزوم یا اخف کرتا ہے اس کے بعد اگرہ لفظ جو ہے وہ ہے بلغہ اور بلغہ کے معنی پہنچنا کے ہوتے ہیں باب نون سے استعمال ہوتا ہے بلغہ یبلوہ بلوغن لفظی معنی اس کے پہنچنا کے ہیں اشدہ شیندال دال مادے کو استعمال کرتے ہوئے خانسائے بتا رہے ہیں کہ اشدن یہ اسم ذات ہے جس کے معنی مضبوطی یا سختی کے ہیں اور اس کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے ضمیر مجرور متصل واحد مذکر غائب کی اس کے بعد اگرہ فیل آ رہا ہے آتائی نا فیل ماضی جمع متقلم کا سکھا ہے حمزہ تا اور یا اس کا مادہ ہے اور آپ کو یہاں پر مادے کے دو حروف نظر آ رہے ہیں تا اور یا وہ جو حمزہ تھا وہ آپ کو علف میں تبدیل ہوا نظر آ رہا ہے حمزہ تا یا مادہ باب فال میں آتا ہے تو آتا یا یو تی یو ای تاین بنتا ہے اور پھر تبدیل کے بعد آتا یو تی ای تاین بنتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں دینا اور دو مفعول یہ چاہتا ہے کسی کو دینا اور کوئی چیز دینا اور دونوں مفعول جو ہیں وہ without preposition استعمال ہوتے ہیں حاضر امیر منصوب متصل آپ ساتھ دیکھ رہے ہیں اس فیل کے جو کہ واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے اور حکمن اسم ہے اس کے معنی حکمت بھی ہوتے ہیں اور ایک معنی اس کے اقتدار کے بھی ہوتے ہیں واؤ حرف ہے اور علمن جو ہے منصوب لفظ استعمال ہوئے اور اس کے معنی آپ جانتے ہیں تو الحمدللہ پہلا حصہ ہمارا مکمل ہو گیا ہے اب چلتے ہیں دوسرے حصے کے الفاظ کی طرف اور دوسرے حصے میں پہلا لفظ واؤ ہے جس کے بعد کاف حرفو جر آپ کو نظر آ رہا ہے اور کاف حرفو جر جو ہے وہ اس میں اشارہ واحد مذکر بعید کے ساتھ ملا ہوئے ہیں اور وہ اس میں اشارہ زالی کا ہے اور یہ قزالی کا لفظ بن جاتا ہے نجزی فیلمزارے جمع متقلم کا سیخ ہے جیم زا اور یا مادہ ہے اس کا باب دورابہ یدریبو سے استعمال ہوتا ہے جزا یا یجزیو تبدیلی کے بعد جزا یجزی جزا ان اس کے معنی بدلہ دینا کے ہوتے ہیں اور المفسنینہ جو ہے یہ المفسن کی جمع ہے اور المفسن جو ہے یہ سیخہ صفت اسم الفائل ہے ہا سین نون مادہ باب افعال احسنا یحسنو احسانن پھر یحسنو سے محسنن اسم الفائل بنے گا جس کی جمع پھر محسنونہ ہوگی اور محسنونہ کی منصوب اور مجرور فارم محسنینہ ہوگی تو الحمدللہ دوسرے حصے کے الفاظ پر بھی ہم نے بات کر لیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر عبد الرحیم صاحب کی ورکنگ کو کہ وہ ان الفاظ کے حوالے سے ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں شرح المفردات میں بتا رہے ہیں ڈاکٹر عبد الرحیم صاحب کے بلغہ سبیو یبلوہ بلوہن بلغہ فیلم آزی لکھا ہوئے اس کے بعد اس کا فائل آگے ذکر کی ہے کہ اس کا فائل اس سبیو جب آتا ہے تو اس کے کیا معنی ہوتے ہیں بلغہ کے بعد یبلوہ فیلم زارس کا لکھا ہوئے یعنی نون سے استعمال ہوئے ہیں بلغہ یبلوہ میم مادے کو باب افتیال میں استعمال کرتے ہوئے بنایا ہے احتلاما یحتالیمو احتلامن اس کے معنی بالغ ہونا کے ہوتے ہیں اور یہ جو ادرکہ ہے دال را کاف مادہ یہ بھی باب افتیال میں استعمال ہوئے اور اس کا فائل اگر اس سبیو ہو تو اس وقت ادرک اس سبیو کے معنی کی جاتے ہیں لڑکے کا بالغ ہونا والاصلو بلغہ الحلومہ اور اصل میں یہ تھا کہ بلغہ الحلومہ حلم کہتے ہیں بلوغہ کو سیانے پن کو پختگی کو یا سنے بلوغہ کو یعنی وہ بالغہ ہو گیا اور یہ بالغہ کا لفظ ہمارے ہاں اردو میں بہت اچھے طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے فَهُوَا بَالِهُن اس سے سیخہ اسم الفائل جو بنے گا وہ بالغہ ہوگا اور وَهِيَا بَالِهُنْ اَيْزَن اور مونس کا جو سیخہ ہوگا وہ بھی بالغہ ہی ہوگا بِغَيْرِ الْحَا یعنی ہا کے بغیر یعنی بالغہ کی مونس جو ہے وہ بالغہ نہیں استعمال کی جاتی بلکہ بالغہ لفظ جو ہے یہ مذکر اور مونس دونوں کے لیے ہی بولا جاتا ہے تو بالغہ کے لفظی معنی پہنچنا کے ہوتے ہیں لیکن بالغہ سبیو اگر کہا جائے گا تو اس کے معنی ہوتے ہیں لڑکے کا بالغ ہو جانا وَالْأَشُدُّ جو ہے جس پہ ہم نے خان صاحب کی ڈکشنری کے حوالے سے بات کر لی ہے اس کے معنی لکھ رہے ہیں بلوغ الحلومی یعنی سیانے پن کا پہنچنا سیانے پن کو پختگی کا پہنچنا آتاہ الشیعہ یُؤْتِہِ اِتَان آتا فے لکھا ہو ہے اس کے بعد ہا کی ضمیر جو ہے وہ مفول بھی اول ہے اور الشیعہ جو ہے مفول بھی سانی ہے یعنی آتاہ الشیعہ کا اگر میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں تو کچھ یوں ہوگا کہ اس نے اس کو کوئی چیز دی اور اس کا مزارے جو ہے وہ یُؤْتِہ آ رہا ہے اور اِتَان اس کا مزدر ہے اور اس کے معنی ڈاکٹر عبد الرحیم صاحب بتا رہے ہیں کہ آتاہو ایاہو آئین توا اور واؤ مادہ بابے فال میں آتا ہے تو آتاہ یُؤْتِی اِتَوَان جو اِنَّا آتوَئِنَا کل کاؤسر میں استعمال ہوئے وہ یہ آتاہ استعمال ہوئے اور اس کے معنی بھی عطا کرنا کے دینا کے ہوتے ہیں اور اس فیل کے دونوں مفول جو ہیں وہ ویڈاوٹ پرپوزیشن استعمال ہوتے ہیں بتا رہے ہیں ڈاکٹر عبد الرحیم صاحب کہ ہوا افعلا یہ بابے فال کا لفظ ہے من اتا حمزہ تایا مادہ سے اصلہو اتایا اس کا اصل جو تھا وہ اتایا تھا اور اسم الفائل اس سے جو بنے گا وہ مُؤْتِن بنے گا یعنی اصل میں مُؤْتِیُن تھا جیسے پھر مُؤْتِن بن جائے گا گویا اس میں منقوس کی شکل آپ کے سامنے آ جائے گی بل امرو آتی اور اس سے جو امر بنے گا وہ ہوگا آتی اِذ تُؤْتِی اور جب تُؤْتِی اس کا مُزارہ استعمال ہوتا ہے تو اصلہو تو آتی تو اس کی اصل اس وقت تو آتی ہوتی ہے یعنی اتایا یو آتی یو اس طرح بنتا ہے لیکن پھر مُزارے میں سے ہم جانتے ہیں بابے فال کا جو حمزہ ہے اصلی وہ بھی نکال دیا جاتا ہے تخفیف کیلئے پھر بتا رہے ہیں کہ یہ تُؤْتِی جو ہے یہ فَيُسْبِهُ ہو جاتا ہے تُؤْتِی اور پھر وَيُسَاهُ مِنْهُ الْأَمْرُ اس سے امر بنایا جاتا ہے بِحَزْفِ حَرْفِل مُدَارِعَاتِ وَالْلَّامِ علاواتِ مُزارے اور لام کلمہ کو حَزْف کرنے کے ساتھ تو پورا جو ہے وہ آتا یُتی ایتان فیل کا آپریشن جو ہے وہ ڈاکٹر عبد الرحیم صاحب نے آپ کے سامنے کر دی ہے اگرے لفظ بتا رہے ہیں الْحُکْمُ جس کے معنی الْحِکْمَةِ کے ہیں اور وَقَدْ يَكُونُ مَانَهُ اور کبھی کبھار اس کے معنی ہو جاتے ہیں السلطان کے یعنی اقتدار کے اس کے بعد اگرے لفظ شیئر کر رہے ہیں کہ جَزَلَّهُ فُلَانًا بِمَا سَنَعَا تو جزا فیل ہے اس میں جلالہ اس کا فائل ہے اور فلارن مفہول بھی ہی ہے جو کہ وِدَاوْدْ پرپوزیشن استعمال ہوئے ہیں بِمَا سَنَعَا اس کے سبب جو اس نے کیا یجزیز کا مزارعہ اور جزان اس کا مستر ہے اور اس کے معنی لکھ رہے ہیں اَسَابَهُ اَسَابَا جو ہے ثَا وَاو اور بَا مَادَا بَابِ فَال میں استعمال ہوتا ہے اَسَابَا يُثِيبُ اِثَابَةً اس کے معنی لوٹانا کے ہوتے ہیں واپس کرنا کے ہوتے ہیں بدلہ یا انام دینا کے ہوتے ہیں اس کے بعد آخری لفظ جو ہے وہ شرح المفردات میں وہ ہے اَحْسَنَةً بابِ فال سے استعمال ہوتا ہے جس کا مستر احساناً ہے اور اس کے معنی لکھ رہے ہیں فَالَ مَا هُوَ حَسَنُن اس نے کیا جو اچھا ہے یعنی احسان کرنا کے معنی میں یا کس جیس کو اچھا بنا کر پیش کرنا شرح المفردات مکمل ہو گیا اب اِذَا حَاتٌ نَحْوِيَةٌ ان میں بتا رہے ہیں ڈاکٹر عبد الرحیم صاحب کہ قضالی کا نجز المحسینینہ جو ہے یہ شب جملہ قضالی کا اسمیں جو ہے وہ فی محل نسبن مفول مطلقن مفول مطلق ہے محلن منصوب اور یہ تو آسان ترقیب ہوگی نا اور اصل ترقیب یہ ہوتی ہے کہ یہ جو فیل آگے آ رہا ہوتا ہے جیسے نجزی آ رہا ہے تو نجزی کا مصدر نکال کے وہ اصل میں مفول مطلق ہوگا اور اس کی صفت پھر یہ جار مجرور قضالی کا جو ہے وہ قرار دی جائے گی لیکن جونکہ مفول مطلق جو اصل میں ہے وہ مصدر جو ہے وہ موجود نہیں ہے تو اس کی جگہ پر یہ مفول مطلق کا کام دے رہا ہے اور پھر اس کا جو جملہ ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم بدلا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو وہ بدلا اور یہاں پر مزید بتا رہے ہیں یہاں پر یعنی یوسف علیہ السلام کو حکمت اور علم عطا کرنا یہ ہے وہ بدلا ایدہ حاتو ناہویہ میں صرف ایک ہی پوائنٹ تھا جس کو ڈاکٹر عبد الرحیم صاحب نے بہت اچھے انداز میں ذکر کر دیا اب ہم چلتے ہیں واپس آیت کے دونوں حصوں کی طرف اور جملوں کا اعراب مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کوئی استنافی اقرار دے دیتے ہیں لمحہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کی درقیب جو کی جاتی ہے عرب کتابوں میں وہ اس لمحہ کو ظرف کہہ کر مضاف بنا دیتے ہیں جس کا پھر مضافن علیہ جو ہے وہ ایک جملہ ہوتا ہے جو کہ بلاغہ اشدہ ہو کی صورت میں آ رہا ہے اس جملے کا انیلسز کریں گے تو بلاغہ فیل با فائل ہے ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فائل ہے اور اشدہ ہو جو ہے مضافن علیہ ہو کر یہ مفول بیہی ہے بلاغہ فیل کے لیے پھر بلاغہ فیل اپنے فائل اور اپنے مفول بیہی سے مل کر جملہ فیلیہ ہو کر محلن مجرور مضافن علیہ بنتا ہے لمحہ ظرف کے لیے اور لمحہ ظرف اپنے مضافن علیہ سے مل کر یہ متعلق ہو جاتا ہے جواب کے کیونکہ لمحہ کا جواب آگے آتا ہے اور جو جواب آگے آ رہا ہے وہ ہے اس کو انیلائز کریں تو اس میں آتینا فیل با فائل ہے ناز امیر مرفوع متصل یہ اس کا فائل ہے ہاز امیر منسوع متصل مفول بیہی اول ہے اور حکمن ماتوف علیہ ہے جس کے بعد واو آتفہ ہے اور علمن ماتوف ہے پھر ماتف علیہ اپنے ماتوف سے مل کر مفول بیہی ثانی ہو گئے اور آتینا فیل اپنے فائل اور دونوں مفونوں سے مل کر جملہ فیلیا ہو کر یہ جواب بن گیا اور یہ جواب علا مفوم آپ کو یقیناً سمجھ میں آگیا ہوگا کہ یہ لمحہ جو ہے چونکہ جب کے معنی دیتا ہے تو جب میں ظرف کے ساتھ ساتھ شرط کا مفہوم بھی ہوتا ہے ذہن میں رکھئے کے اس لئے اس کی آسان ترکیب تو کچھ یوں کی جا سکتی ہے کہ لمحہ کو ظرفیہ شرطیہ کہہ کر مفہول فی مقدم بنا دیا جائے اور بلغہ اشدہ ہو جو ہے یہ فیل اپنے فائل اور مفہول بھی سے مل کر اور پھر مفہول فی مقدر سے مل کر جملہ فیلیہ کے شرط بن جائے جس کا پھر جواب و شرط جو ہے وہ آتیناہو حکم و علمان کی صورت میں آ جائے بہرحال دونوں طرح سے میں نے آپ کے سامنے اس کو انیلائز کر دیا اور دوسرے جملہ جو بن رہا ہے وہ ہے وَقَدَالِقَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ اس کا انیلسے سیمپل ہے واؤ حرف ہے آتفہ قرار دیں گے قَدَالِقَ جار مجرور ہو کر یہ ہم ایک محضوف مستر کی صفت قرار دے دیں گے جو کہ مفہول مطلق ہوگا اور نجزی جو ہے فیلبہ فائل ہے نحنوز امیر مرفوع متصل اس کا فائل ہے اور المحسینینہ جو ہے یہ مفہول بھی ہے اچھا قَدَالِقَ کو جو مقدم کیا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمفیسس کے لئے اس کو مقدم کیا ہے اس لئے اس کا ترجمہ ہم کہتے ہیں اسی طرح تو نجزی فیل اپنے فائل اپنے مفہول بھی اور اپنے مفہول مطلق سے مل کر جو محضوف ہے یعنی جزاعن اور پھر جزاعن مفہول مطلق جو محضوف ہے اس کی صفت بن رہا ہے قَزَالِقَ جو کہ جار مجرور کا مجموع ہے اس سے پھر یہ پورا جملہ مل کر جملہ فائلیا ہو جاتا ہے تو الحمدللہ جی جو دو حصے کیے تھے ہم نے اس آیت کے ان کو ہم نے جملوں کے اعتبار سے بھی انیلائز کر لیا اب سب سے پہلے ہم محمود صافی صاحب کی ورکنگ کو دیکھیں گے اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ اس آیت کا ترجمہ دیکھیں گے تو محمود صافی صاحب فرمارے ہیں کہ جملہ جو بلاغا والا ہے وہ فی محل جر مضافن علیہ ہے بلکہ انہوں نے اسی طرح ترقیب کیا جس طرح میں نے آپ کے سامنے پہلی ترقیب رکھی تھی اور آتیناہو والا جملہ جو ہے وہ لا محلالہ جواب شرط غیر جازم ان ہے یعنی اس کو جواب شرط انہوں نے بنا دیا اور جملہ نزی جو ہے اس کو انہوں نے واو کو استنافیہ قرار دے کر لا محلالہ استنافیہ قرار دے دیا ہے تو علم دلہ یہ چیز بھی ہمارے سامنے آگئی ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں سائد کا ترجمہ جو کہ کچھ یوں کیا گیا ہے اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے بڑا حکم اور بڑا علم عطا کیا یہ بڑے کا مفہوم جو ہے وہ نقرہ کے حوالے سے کیا گیا وَقَدَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ اور ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں الحمدللہ جی آیت نمبر بائیس ہماری مکمل ہوگی ہے سورہ یوسف کی انشاء اللہ تعالیٰ اگلی لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد اللہ الہ الا انتا استغفرکا و تبو الیک اشہد اللہ